ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا عام طور پر دو طریقہ ہوتا ہے ایک تو سیاسی جماعتیں خود موشن موف کرتی ہیں اور پرائیم نیسٹر صرف اپنی سیاسی طاقت کا اظہار کرتے ہیں دوسرا پریزیڈنٹ آف پاکستان آئین کے آرٹیکل نائنٹی ون کلاؤس سیون کے تحت جب انہیں یہ لگے کہ پرائیم نیسٹر نے اکثریت کا اعتماد کھو دیا ہے تو انہیں وہ کہتے ہیں تو پرائیم نیسٹر کے انتخابالے طریقے سے پرائیم نیسٹر کو ووٹ پڑتے ہیں آپ نے کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک صاحب آپ کی ساری تمہید میں نے سنی ہے اور امید ہے کہ آپ مجھے بھی موقع دیں گے کے اپنا ملکل ووٹ آف کانفیڈنس کا جو آئینی اور قانونی طریقہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ذریعے وزیراعظم عمران خان اس ہاؤس سے اعتماد کا ووٹ لینے جا رہے ہیں نائنٹی ون سیون کے تحت پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی قدم ایسا نہیں اٹھائے گی جو آئین سے متصادم ہو جو قانون کے کسی بھی زمرے میں نہ آتا ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ اس سے پہلے جو کبھی یہ رہا رواج کے کوئی پرائم منسٹر جو ہے خدا کھڑا ہو جائے پارلیمنٹ کے اندر اور کہے کہ ہاں جی اگر کسی کو شوق ہے کوئی ابحام ہے کوئی غلط فہمی ہے کوئی کسی کو پیسے کے زور پہ چور دروازی سے نکب زنی سے ڈاکہ زنی سے وہ ووٹوں کی خرید و فروخت کر کے وہ یہ کہے کہ حکومت منڈٹ اپنا جو ہے کھو چکی ہے یا ایوان کی اکثریت جو ہے حکومت کی مخالف چلی گئی ہے تو وزیر اعظم خود آ جرت سے بہادری سے ڈٹ کے کھڑا ہو کے سب کو چیلنج کر رہا کہ آئیں آئیں گراؤنڈ میں میں آ گیا ہوں اور اعتماد کا ووٹ مانگوں گا اور اگر میرا رکین جن کو تم نے ضمیر فروشی کر کے جن کو تم نے چور بزاری کے ذریعے بریف کیس اور ووٹوں کی اور نوٹوں کی نوٹوں کی بوریوں سے تم نے خریدنے کی کوشش کی اب ان کو بھی موقع دے رہے ہیں وہ کہ میں آ رہا ہوں فلورافتی ہاؤس پہ کھڑا ہوں اگر آپ کو میرے سے کوئی تحافظات ہے میرے سے آپ کو کوئی گلہ شکو ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو ووٹ دیں تو کھول کے سامنے آئیں اور یہاں مجھ پہ اعتماد کریں یہاں پہ اعتماد کریں یہ منافقت جو ہے پاکستان کی سیاست میں اب نہیں چلے گا میرا ایز ای جنرلسٹ میری رائی ہے کہ سو فیصد ہی ان کو ایک سو اسی ووٹ پڑیں گے اس سے کم ووٹ نہیں پڑے گا مجھے لگتا یہ بارا کوئی ان ہو نہیں پاکستانی سیاست میں ہو جائے تو پتہ نہیں ہے لیکن ابھی میرا یقین یہ ہے کہ ایک سو اسی پورے ووٹ پڑیں گے پرائم منسٹر کو کیوں ضرورت پیش آئی کیا وہ انڈر پریشر تھے کسی حلقے کو جواب دینا تھا کیا کرنا تھا یہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا نائنٹی ون سیون کے تحت وہ بھی دیکھیں پرائم منسٹر کا مقصد اقتدار میں رہنا نہیں ہے کہ اقتدار کے ساتھ چمٹا رہے جو پرائم منسٹر کے مزاج کو جانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ جارہانہ انننگز کھیلی ہے جارہانہ بالنگ کرائی ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ کریز پر کھڑے ہو کے ٹک ٹک کر کے صرف اس میچ کو کھیلنا مقصد نہیں ہے وہ اس سیاست کے اندر یہ کمیشن لے کے آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نظام کو بدلیں اور نظام کے ساتھ جڑی جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسیز ہیں ان کے خلاف وہ ڈھال بن کے کھڑے ہیں اب یہ پارلیمنٹ کے اندر جو عراقین نے جس طرح سے حفیظ شیخ صاحب کیوں ووٹ نہ دے کے جو ان کی طرف سے ایک سوچ سامنے آئی اور آلدھو کے فوزیہ عرشد صاحبہ انہوں نے ایک سو چوہتر ووٹ لیے اور دیکھیں اس میں پرائم منسٹر آب پاکستان پہ جو پارٹی کے تمام عراقین ہیں ان کا ایک کنسنسز ہے وزیراعظم عمران خان کی ایک اپنی کریڈیبیلٹی ہے عوام اور خاص طور پر عوامی نمائندے یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ اس ملک کے گلے سڑے نظام کو بدلنے کے لیے پورا عظم ہے لیکن جہاں پہ آپ پوزیشن بھگلیں بجا رہی ہے اور جہاں ہمارے کوئی سیاسی بونے جو ہیں وہ اپنا قد انچا کرنے کے لیے بار بار آستینے چڑھا کے وزیراعظم کو للکار رہے ہیں ان کا آئینی فورم پہ ایک موثر جواب دینا عشر ضروری تھا اور ان کو یہ باور کروانا ضروری تھا کہ جو حفیظ شیخ کی سیٹ پہ ڈاکہ زنی ہوئی اس کے وہ میار نہیں ہے وہ پارلیمنٹری جمہوریت نہیں ہے وہ جمہوری اقدار نہیں ہے اور جمہوری اقدار یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں میں اپنے آپ کو اس پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر یہ پارلیمنٹ مجھے مجھ پہ اعتماد کرتی ہے اکثریت پارلیمنٹ کی میرے اس وی ان کو میرے مشن کو سپورٹ کرتی ہے تو مجھے اس ملک کو از ای لیڈر آف دی ہاؤس سرک کرنے کا حق ہے اگر یہ پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں اکثریت سمجھتی ہے کہ نہیں میری پرفامنس پور ہے اور میں جو ہے ان نے اقدار پہ پورا نہیں اترتا تو ان کو حق ہے کہ وہ میرے خلاف وٹ دیں